بھائی جان 21 جون 2021 سال کا سب سے ننگس ڈے اور ہم یہاں پہ بارش میں پھنسے ہوئے ہیں خاجہ خیلہ سے تھوڑا سا پہلے رکی ہوئے ہیں بارش تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے بارش اور یہ بہت پیارا موسم ہے یہاں پہ رکی ہوئے ہیں یہ دیکھو نیچرل چشمی کا پانی پی رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین ابھی خاجہ خیلہ سے ہم جا رہے ہیں گبین جبا کی طرف اور آج میرے بھائی یہ کموس بھائی نے کہا کہ آج آپ کو گاڑی پہ لے جاتے ہیں آپ تھگ گئے ہوں گے ڈرائیو کر کر کے بائی پہ تو ابھی آپ کو گبین جبا کا راستہ بھی دکھاتے ہیں اور اس کا ٹاپ بھی دکھاتے ہیں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کافی خوبصورت جگہ ہے خوازہ خیلہ سے جو کلام روڈ ہے اور اس سے آپ اگے پندرہ کلومیٹر کلام سائٹ پہ جب آتے ہیں تو یہ باغ ڈیری آ رہی ہے یہ اس کا بزار ہے یہاں سے ہم نے لیفٹ ٹرن کرنا ہے اسلام علیکم بھائیو یہ کالا کوٹ پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے یہ آپ نے اس چوک سے لیفٹ ٹرن لینا ہے لیکن ابھی ہم آگے تھوڑا سا سیدھا جا کے کھانا کھائیں گے پھر آگے اپنے سفر کو جاری کریں گے تو میرے بھائی نے کہا ہے کہ ابھی آپ کو کباب کھلاتا ہوں یہاں کا مشہوری کباب ہے اور میں ادھر میں نے کلاہ میں کل کباب کھایا تھا تو وہ اتنا مزے کا نہیں تھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی بڑا کباب ہوتا ہے رونی کے سائز کا تو وہ کباب کھائیں گے پھر دوبارہ انشاءاللہ کبین جبا کے طرف اپنے سفر جائی رکھیں گے مدین کے پاس جو آپ کو بتا رہا تھا یہ دریائے سواد بہرہ ہے اور یہاں سے ہم نے کباب کھانے ہیں جو مشہور کباب ہیں یہ مدین سے تقریبا پانچ کلومیٹر پہلے ہے کلام روڈ پہ یہ پھائیو دیکھو یہ پوری روٹی جتنا یہ دیکھیں کباب ہے اس طرح کا کباب میں پہلی مرتبہ کھا رہا ہوں تو سننے بہت ہی مشہور ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ چربی بھی ہیں یہ گبین جبا کے روڈ پہ ہم چڑ چکے ہیں کالا کوٹ سے ہم نے جو آپ کو چوک دکھایا تھا وہاں سے لیفٹرن لیا ہے جبا جاتے ہوئے راستے میں کھوڑے سے باطل بھی بن گئے ہیں اور موسم بہت زبردست ہو گیا ہے اور ساتھ یہاں پہ درخت وغیرہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم ہائٹ پہ جا رہے ہیں جیسے ہائٹ پہ جا رہے ہیں ویسے ویسے گرینری بھی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں بادل کافی زیادہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت اچھا بھی ہوئے ہیں یہ لالکو گاؤں ہے بڑی پیاری جگہ ہے یہاں پہ اور موسم دیکھیں کیا موسم ہے آگے بڑھ رہے ہیں آگے گبین جبا کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں بادل بڑھتے جا رہے ہیں ہوا بھی بڑھتی جا رہی ہے اور موسم خراب ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں بارش کا بھی موسم بنا ہوا ہے اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا آپ جب ادھر آئیں گے تو اس کے موسم کو انجوائے کریں گے میں جتنا بھی بتاؤں کم ہے آپ یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ پہلے یہاں پہ راستہ نہیں تھا ساتھار سال پہلے اور ہم پیدل جاتے تھے چار پانچ گھنٹے کی ہیکنگ کی گھوڑوں پہ خچروں پہ سمان لے کے جاتے تھے بڑا ٹپ تھا لیکن یہ دیکھو اب یہ روڈ بن گیا ہے ایکسس بہت آسان ہو گئی ہے اور ٹوریزم کو کافی زیادہ فروغ دے رہے ہیں لیکن اس وجہ سے اب ہم آرام سے سپون سے گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں لیکن موسم کا جو مزہ ہے میں نے نہیں دیکھا ایسا موسم گئی آجہ خیلہ سے تھوڑا سا پہلے رکی ہوئے ہیں بارش تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے بارش ہو رہی ہے بہت پیارا موسم ہے یہاں پہ رکے ہوئے ہیں یہ دیکھو چاہے بن رہی ہے ڈھاوے پہ رکے ہوئے ہیں قیموس بھائی بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں جیسے بارش ختم ہو تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں دعا کرو چند بارش ختم ہو جائے بارش جان اکیس جون دو ہزار اکیس سال کا سب سے نانگس دے اور ہم یہاں پہ بارش میں پھنسے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے آج جاپا ہوگی ٹھنڈا موسم ہو اور چائے نہ ہو بارش تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے کافی کم ہو گئی ہے تو ابھی یہاں سے یہ ٹریک ہے اوپر والا یہ اوپر جا رہا ہے ایک گھنٹے کا یہاں سے آپ کو ٹریکنگ کرنی ہے اور پھر اوپر پہنچنا ہے تو بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پھر پھرسنا بھی بہت ہوگی پیچڑ بھی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ہم جاتے ہیں آپ کو بیو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بھائیو پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے بہ کے دیکھتے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی بہرہا ہے بڑی احتیاط سے جا رہے ہیں دیکھیں دے بھائی دس پندرہ میٹ کی ہائکی ہے نیچے چشمہ ہے سانس بھی پھول رہا ہے راستے کا ویو بھائیو پانچ چھ سال ہو گئے ہائکنگ نہیں کی ستری سکشٹی بھی بنا رہا ہے سب اکیل ایک جگہ کی نہیں اور اس وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے ہائکنگ کرنے میں سانس بھی پھول رہی ہے یہ دیکھیں بھائیو سامنے جو لوگ جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ فسران ہے آپ نہ جاؤ بہت زیادہ فسران ہے ان کے ہاتھ بھی بھیگیا اور مٹی میں خراب ہوئے ہوئے تھے اور پاؤں بھی سارے چلو دیکھتے ہیں ہم تو آگے جا رہے ہیں دیکھیں بھائی جان کی جڑائے بارش کی وجہ سے گاڑیاں دیکھو بھسی ہوئی ہیں ہم بھی ایسا ایسا جا رہے ہیں یہ اوپر والے سائیڈ والے راستے سے بھائیو آئے تو ہیں لیکن منظر جو ہے نا بہت ورث رکھتا ہے اس لئے ہم آئے ہیں آپ دیکھیں پہاڑوں کا ویو برث دیکھیں تازہ یہ دیکھو بھائیو یہ کیچڑ ہے بارش کی وجہ سے اور یہ دیکھیں میرے جوتے فل کیچڑ میں بھر چکے ہیں بھائیو آل موسٹ وی ہیو ریچڈ اور یہ دیکھیں گراسی پلارس ہیں مین آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں یہ برف دیکھیں پہاڑوں کے اوپر پہلے آپ برف دیکھیں پھر آپ کو اس کا میدانوں کا ویو دکھاتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ ویو کیا مزہ ہے کیا سکون ہے یقین مانو بارش نہ ہوئی تھی دل کا را تھا یہاں پہ سو جاؤ گراس میں کیا ویو ہے یار بلکل جیسے کہتے ہیں نیچر کے قریب یہ دیکھو بھائی جان ڈاپ پہ پہنچ چکے ہیں اس سے اوپر بھی ہے لیکن مین جو ہے بیس اس کی یہی ہے یہاں سے دیکھیں لوگوں نے کیمپ بھی لگائے ہوئے ہیں سارے یہاں پہ گراسی میدان ہیں اور یہ دیکھیں یہ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ یہاں پہ ایئر کی ڈریکشن اور ایئر کی سپیڈ کاؤنٹ کر رہے ہیں کیا ویو ہے یہاں ریلی بیوٹیفل ای تینک ایٹس ورٹ وی ہیو ہائک بھائیو یہاں پہ آگے جا رہے ہیں یہ گراسی پلات دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے آگے یہاں پہ چشمہ ہے چشمے کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں بھائیو یہ کیمپس کو ہم پیچھے چھوڑا ہے اور چشمے کی طرف روان دوان ہیں یہ بھائی بتا رہے ہیں جیسا کہ انوائرمنٹ کے ایشو ہو رہے ہیں تو یہاں پہ گندگی نہ پھیلائیں کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ پلاسٹک کے رہ پر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں چشمے کی طرف جاتے ہوئے یہ تو بارش کا پانی بیہ رہا ہے جو ابھی ہوئی ہے آگے چشمے کی طرف یہ دیکھیں پہاڑوں سے ہو کے جانا پڑتا ہے یہ چشمہ جو آ رہا ہے پہاڑ سے چشمہ ہے لیکن انہوں نے یہاں پائپ لگا ہوئے ہیں ساپ ستھرا پانی چھنڈا ساپ ستھرا پانی چھنڈا ساپ ستھرا پانی چھنڈا